مریم نواز کی بہن کون ہے اور وہ مریم نواز کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی ہے آئیے آج کسی ویڈیو میں ہم مریم نواز کی بہن کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ ہمارا چینل گلوبل سپیک سلسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی نزید اور انفیومیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی نہیں تو جین ام فرینز پاکستان کی مشہور شخصیات سوشل میڈیا کی دنیا پر توجہ حاصل کر ہی لیتی ہیں مگر کچھ ایسی ہیں جو کہ اپنے عمل کی بدولت سارفین کی داس میٹھتی ہیں ہماری اس ویڈیو میں مریم نواز کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں مریم نواز تو ویسے سب کی توجہ حاصل کر لیتی ہیں لیکن ان کی بہن اسما میڈیا کی توجہ سے اوجر رہتی ہیں اسما خود بھی میڈیا پر آنا پسند نہیں کرتی ہیں جبکہ اپنا زیادہ وقت فیملی کو دیتی ہیں اسما کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جب والدہ کلسوم نواز اسپطال میں زیر علائی تھی اس وقت ان سے مطلق چیم گوئیاں کی جا رہی تھی کہ والدہ اسپطال میں ہیں اور اسما کہاں ہے جس پار ان کے شہر علی ڈان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسما ابنی والدہ کی گزشتہ چار ماہ سے تیمارداری کر رہی ہیں اسما نواز شریف اگرچہ میڈیا پر نہیں آتی ہیں مگر والدہ کے قریب تھی خاندانی طور پر گھر کو اور رشتوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے جب والدہ بیمار تھی تو اسما نے والدہ کی تیمارداری میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی دوسری جانب پاکستانی میڈیا چینلز پر چودری شگر ملز میں انہیں شاملے تفتیش کرنے کی خبر بھی سامنے آئی تھی اسما نواز اور علی ڈار کی شادی دوزار چار میں سعودی شہر جدہ اور اساق ڈار کے بیٹے علی ڈار سے ہوئی تھی جبکہ شادی میں قریبی مہمانوں کو ہی مدو کیا گیا تھا تداد بھی صرف تقریباً اسی کے قریب تھی اسما مریم سے کچھ حد تک مختلف اور اس طرح ہیں کہ وہ سیاسی طور پر فال نہیں ہیں اور کیمرے کے پیشے رہنا ہی پسند کرتی ہیں جبکہ مریم والدہ کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں اسما اپنی دادی سے بھی بے حد پیار کرتی تھی اور والدہ کے قریب رہتی تھی اسما دادی اور والدہ کو بھی اب بھی یاد کر کے اشکبار ہو جاتی ہیں اسما اور علی ڈار کے بچے ہیں جن میں ابراہیم ڈار اور مزید دو بچے ہیں جن میں دوسرے نمبر پر بیٹی اور تیسرے نمبر پر بیٹا ہے علی ڈار اور اسما کے بیٹے اٹرم نامی بماری کا شکار ہیں جس میں مریض کو بولنے میں مشکلات کا سامنا پیش آتا ہے اور اپنی بات صحیح طریقے سے بتا نہیں سکتے اس بماری کا شکار افراد دماغی طور پر بھی کمزور ہوتے ہیں علی ڈار کے بیٹے ابراہیم ڈار کو بھی یہی بماری لائک ہے ابراہیم ڈار اس بماری میں اگرچے مبتلا ہیں لیکن وہ کئی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں علی ڈار اپنے بیٹے کی ویڈیو اور تصاویر ٹویٹرز پر اکثر بیشتر شیئر کرتے رہتے ہیں اسما نواز کے لیے اس وقت بھی مشکلات پیش آئی تھیں جب ایک صحابی کی جانب سے جہاں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کا شہر یعنی علی ڈار نے دوسری شادی کر لی ہے لیکن میاں بیوی کے مضبوش رشتوں کی وجہ سے دونوں کے رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑا آج اسما بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں اور والدہ کی قبر پر بھی آتی رہتی ہیں والد کا خیال بھی رکھ رہی ہیں اور دیگر معلومات بھی دیکھ رہی ہیں امید ہے فرنس کے چھوڑی سی معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل گلوبل سپیک سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور ان کرنے داکہ اس طرح کے مزید انفیمٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دبتے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں